اسلام علیکم ویورز ایمان فیملی میں خوش آمدید امید کرتی ہوں اب سب ٹھک ٹاک ہوں گے تو آج میں نے بنائے چکن کارن سوپ بہت مزے کا بنت ہے اور بہت ایزی ریسپی ہے تو میں ابھی آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتی ہوں تو ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اچھا جی میں نے لیا ہے چکن میں نے بونز والی لیا اگر آپ بون لیسٹ لینا چاہیے تو بون لیسٹ لے سکتے ہیں اور ساتھ میں کٹیوی کالی میرچ لیسن کے دو جوے نمک حسبے ضرورت اور ثابت کالی میرچ یہ میں یخنی جو پہلے بناتے ہیں میں نے اس کے لئے لیا ہے اور ساتھ میں یہ کرن فلور ہے اور انڈا میں نے لیا ہے اور ساتھ میں میرے پاس جی ہیں سویٹ کورن مل لیے ایک پیالی میں نے وہ لے لیے اور سویا ساس ہے چلی ساس اور سرکا بہت ایزی ریسی پی ہے اور جھٹ پٹ سے بن جاتی ہے اچھا جی سب سے پہلے میں نے ڈال دیئے چکن یہ میرے پاس کالی میرچ نمک اور جی لہسن اور اس میں ڈال دینا ہے جی پانی اور میں اب اس کو گوشت کو گلانے کے لئے رکھ لوں گی تو آپ لوگ اپنے ککر کے حساب سے ہی پانی ڈالیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کم پانی ڈالنا ہوتا ہے بعض اوقات کچھ لوگ زیادہ ڈالتے ہیں تو آپ نے اپنے حساب سے ہی ڈال لینا ہے اچھا جی چکن گل گئی ہے میں نے اس کو پانچ منٹ کے لئے سٹیم دیئے اور چکن گل گئی ہے اور میں اب اس کو چھان لوں گی چھاننے کے بعد پھر میں نے کڑھائی میں وہ یخنی جو بنائی ہے میں نے وہ ڈال دیئے اور چکن کے میں نے ریشے کر لیئے جب یخنی کو بوائل آیا اس کے بعد میں نے چکن ڈال دیئے یہ جو ریشے کیوئی چکن ہے اور اس کو ایک سے دو منٹ کے لئے مزید بوائل کرنا ہے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ سویٹ کون کالی میرچ میں نے کٹیوی کالی میرچ ڈال دیئے آپ پی سیوی بھی ڈال سکتے ہیں پی سیوی سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا کلر جو ہوتا ہے وہ ڈارک ہو جاتے ہیں اور اب جس میں ڈال دیئے سویا ساس چلی ساس میں نے زیادہ نہیں ڈالا کیونکہ اس سے پھر کلر جو ہے وہ پھر سوپ کا ڈارک ہو جائے گا اور جی اس میں سرکہ بھی ہس بھی ضرورت ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا اچھا جی کرن فلور کو میں نے پانی میں گھول لیے اور میں ایسا ایسا وہ اس میں ڈالوں گی اور ساتھ ساتھ چمچ چلاتی جاؤں گی پورن سے سارا نہیں ڈال دینا اس سے یہ ہوتا ہے کیک تو پھٹکیں سی بن جاتی ہیں اور اچھے طریقے سے مکس بھی نہیں ہوتا اور جی اب میں اس میں ڈال دوں گی انڈا ایک انڈا میں نے لیا تھا اس کو میں نے پھینٹ لیا اور وہ میں اس میں ڈال دوں گی ریسپی آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کمنٹس آپ نے ضرور کرنے ہیں اور مزیدار سا چکن کون سوپ بن گیا ہے انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو آپ کے ساتھ ریسپی ضروری شیئر کروں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی